اچھا انسکٹ مارپولوجی میں جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ ہے انسکٹ لگز تو لگز میں نے آپ کو آلڑی ڈیٹیل سے پڑھائی تھی کہ انسکٹ لگز ہے اور ان کی مارڈیپیکیشن ہے صحیح ہے تو اگر ہم سمپل ایک عام انسکٹ کی لگ اسٹرکچر کو دیکھ لے تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں لیکن اگر آپ گراس آفر کی سمپل لگز دیکھ لے تو یہ کاغسہ ہے کاغسہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ باڈی یہ لگز باڈی کے ساتھ ٹچ ہے یعنی ابڈامین کے ساتھ یہ جو ٹچ ہے تو رکھ سے ساتھ ساری تو اس کو ہم کہتے کاغسہ کاغسہ کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے دیکھو یہ دوسرا سیگمنٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹروکینٹر ٹروکینٹر اور اس کے بعد جو ہے یہ مسکلر سٹرکچر ہے جس کو ہم فیمر کہتے ہیں یہ گراس آفر کی لگ ہے کیونکہ یہ کاغی پرامینٹ اور کاغی مدلہ ویزیبل ہے تو اس لیے ہم نے گراس آفر کی لگ جو ہے وہ بیزہ پیسانی ہوئی ٹھیک ہے تو اس کی بعد یہ جو سٹرکچر ہے یہ یہاں تک یہاں اگر آپ آئے تو یہ ٹیبیا ہے ٹھیک ہے اور ٹیبیا سے یہ جو سٹرکچر نکل رہا ہے یہ ٹارسس ہے ٹارسس کے بعد یہ جو سیگمنٹ ہے اس کو ٹارسو میئر کہتے ہیں اور ٹارسو میئر کے بعد یہ جو سٹرکچر ہے یہ کلاس ہے یہ انسیکٹ کلاس ہے جو کہ ریپچر کرنے کیلئے انسیکٹ استعمال کرتے ہیں یہ سٹرکچر آپ کو یاد کرنا چاہیے اور یہ سٹرکچر اگزام میں بھی آ سکتا ہے انسیکٹ لگ کنٹینیو سلائیڈ ہے وہاں سے ہم نے پہلے ان کی سیمپل سٹرکچر پڑی ہے کہ یہ انسیکٹ کا بیسک سٹرکچر کا ہے اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک انسیکٹ پکڑ لے اور ان کے لگز میں آپ کو یہی سیکشن جو ہے وہ اسی طرح نظر آ جائے کہ اس طرح ضروری نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم نے گراسہ پر لی دی ہے بہت سارے انسیکٹ میں پھر لگز جو ہے مختلف طریقوں سے مارڈیفائی ہو چکی سہیے تو وہ الگ الگ انسیکٹ جو ہے وہ پھر الگ الگ سٹیڈی کرنے پڑیں گے کہ بھائی کس کی کونسی مارڈیفیکیشن ہے اور کہاں پہ مارڈیفیکیشن رہی ہے تو انسیکٹ لگز کی کنٹینیو سلائیڈ یہ ہے کہ تری پیر آپ جائنٹیڈ لگز آر ورچوالی آلویس پریزنٹ ان ایڈلٹ انسیکٹ ان ایچ لگز نارملی کمپرائزی آپ پھائیو میجر سیگمنٹ جس طرح میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ وہ کیا قصہ ہے ٹرکینٹر ہے پیمر ہے تیبیا ہے تارسل ہے تارسل می بھی پردر ڈیوائیڈ 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 ڈیوائیو سمال سیگمنٹ تارسل میت آپ نے سٹرکچر میں دیکھ لیا نا یہ اسی سٹرکچر کی جو ہے وہ آگے ڈسکرپشن ہے یہ ڈائیگرام ہے اور یہ آگے اس کی ڈسکرپشن ہے یہ سٹرکچر کی ڈسکرپشن ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ انسیکٹ کی سیمپل لگ ہے جو کہ نار بلی ہم گراس ہاپر کو لیتے اور گراس ہاپر کی لگ جو سیمپل ہے اس لیے ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو انسیکٹ کا گراس ہاپر اب مختلف انسیکٹ میں مختلف قسم کی موڈیپکیشن ہے تو اس کو بھی توڑا سا ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ سم انسیکٹ پیٹس پلولائی لوکیٹڈ بینید ڈا کلاس اینیبل دیم تو ہیو گریٹر پرچیز ان سموتھ سرکس اس میں بھی انہانس بائی دنسری پیٹ سمال ہیر اندر پلولائی اندر پلولائی اگر آپ انسیکٹ لگلک سٹرکچر دیکھ لیے تو ان کے جو پیٹ ہیں جو آخر والا ایسہ ہیں یہ پیٹ کی شکل میں پلولائی جس کو کہتے ہیں تو اس کا کیا ہے یہ اینیبل دا انسیکٹ ٹو کیپچر آ سموتھ سرکس اس بھی جو بیٹھتا ہے تو اس کی جو کیپچر ایریہ وہ رکریز ہو جاتا ہے جس میں بھی انہانگ بائی ڈیلسلی پیگ ہیر اس پہ ہیرز بھی ہوتے ہیں لارس میں یعنی پلولائی کے ساتھ اس پہ ہیرز بھی ہوتے ہیں جس طرح کی ہاؤس پلائی کے ایکزامپل انہوں نے دیا ہوا ہے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ہیرز بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہہ ہیرز بھی انہیں دیا ہوا ہے کہ جی ہے جو ان کا پلولائی ہے اس میں ایک ایکیدیشن یعنی ایک سکریشن آب سٹیکی مٹیریل یعنی اس سے ایک سکریشن ایسی آ جاتی ہے کہ جو کہ چپکہٹ کا رول جو ہے وہ پلئے کرتی ہے اور اس چپکہٹ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہاؤس پلائی اگر آپ دیکھ لی یا دوسرا انسکت دیکھ لی تو اگر یہ وینڈو پین شیشہ جو اماری کلکیوں کے شیشہ اگر اس پر بیٹھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے وہاں سے گلتی نہیں اور اس کے ساتھ وہ چپک جاتے اور وہ عام سے جو ہے وہ مومن کر سکتے ہیں سیمیلی یہی ہاؤس پلائی اگر چک کے ساتھ بیٹھ جائے یعنی سیلنگ پہ بیٹھ جائے تو وہاں سے یہ گرنی نہیں دیتی یہ جو سٹیکنگ میٹیریل ہے یہ سٹیک ہو جاتے سیلنگ کے ساتھ اور وہاں سے یہ اس کو گرنی نہیں دیتی تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہاؤس پلائی ہے اس کا جو لاس پورشن ہے وہ پلولائی کی شکل میں پیٹ کی شکل میں جس پہ ہیرز ہے اور اس ہیرز سے جو ہے وہ اگزوڈیشن ہوتی ہے سکریشن آف سٹیکی مٹیریل ہوتی ہی جو کی سٹیکنگ کا کام کرتی ہے سوچ سرپس پہ جس طرح کی وینڈو پین ہے یا مطلب سیلنگ پہ آر نیکس جو ہے دکاکسہ is attached to the thorax and the legs segments are attached to each other by intersegmental membrane at the joint یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹچے تو یہ سنتیس کو اسی کو اسی کو اسمین کر رہے کیجی دکاکسہ is attached to the thorax and the legs segments are attached to each other یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح touch ہے by intersegmental membrane at the joints ٹھیک ہے اس میں میرے خیال میں کوئی اس طرح مشکل لبز لیں گے تو اب ہم آتی ہے جی کہ موڈیپیکیشن آف لیکس موڈیپیکیشن آف لیکس ہم آلیڈی پڑھ چکی ہے میرے خیال میں میرے خیال میں نہیں بلکہ ہم پڑھ چکی ہے اگر نہیں بھی پڑھ یہ تو آپ لوگ کہ آپ کو دیکھ لیکس یہ جاؤں ہے کہ یہ یا دیکھ پڑھ یہ ہے یہ These are the kind of legs you see of the unsweptly moving insect as roches and Tiger beetle. Tiger beetle اور کک روچ میں جو بھی مجوابکی-وڈیوگ کی موڈیفیکیشن ہے اس کو ہم کہتے کیا؟ اس کو ہم کہتے جھی یہ کرسوریر لکس ہیں. کرسوریر لکس tend to be long and narrow and are designed so that the insect بہت مشکل ہو جاتے کیونکہ وہ ان کی جو لگ سے ان کی ماڈیفیکیشن اس طرح ہوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ تیز رنگ کر سکتے ہیں یہ کرسوریہ ٹاپپ لگ ہے آپ دیکھ لیں اس کو یہ آلیڈی ہم پڑھ دی چکی ہیں پھر سلٹرٹوریل لگ ہے یہ بھی ہم پڑھ چکی ہے پھر بھی آپ لوگوں کو مقع دے دیتے کہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں پھر بھی اگر اس میں کوئی question ہے تو ہم اس کو مزید پڑھتے ہیں یہ گراس آپر کی لگ ہے گراس آپر کی لگ جو ہے وہ سلٹرٹوریل ہے اور جو کی جمپنگ کیلئے مارٹیپائی ہے پھر ریپٹوریل ہے تو ریپٹوریل ہنٹنگ کیلئے مارٹیپائیڈ لگز ہیں تو اسے لگ جس طرح minted and giant water bugs میں ہیں تو یہ ہنٹنگ کیلئے مانٹیپائیڈ لگ سے ہیں. Like the Sultatoria, these are enlarged legs full of strong powerful muscle. These are usually at the front of the insect and are used to grave and holds prey while they eat. Many insects with reptorial legs hold them out in front of their body's position so that they can strike at a time. If you can see this, these are the reptorial legs outside the body. and they can use the reptorial legs to be used to be a reptorial. So, these are reptorial legs. Then, these are the reptorial legs. These are the reptorial legs. They are the reptorial legs. such as insect, that aquatic and the water is the reptorial. They are the reptorial constellation. They are the reptorials of swimming. So, they have the reptorial project. They are the reptorial, 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 reptorial. They are the reptorial jungle. They require the reptorial legs to easily go through water. جس طرح انسان کرتے ہیں اور وہ خلپر پانچے ہیں جس طرح ان کے جو پاؤں ہیں اسی طرح ان میں بنی ہوئے تو ایکشیروں نے ایکشیروں نے ایکشیروں نے سوٹی ایکشیروں نے دیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیں کسیروں نے آئمین کے بیٹلا کے بھی لگز ہے وہ ایکویٹک انسیک میں ہی پاسیبل ہے اور یہ ان کا سٹرکچر ہے دیکھو یہ وہی ڈینس ہیر ہے اور یہ وہی پلیٹن سیگمنٹ سے جو کی پروپلشن کا کام دیتے ہیں انسیک کو جو کی سویمنگ میں یہ سانی سے سویمنگ کر سکتے ہیں جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ جی فوسوریل لگز ہے انسیک کو جی فوسوریل لگز لہا اندرگرانج ان گزتے ہیں یعنی یہ کس لیے ماریبائیڈ ہے فوسوریل کون سی لگز ہیں فوسوریل وہ لگز جو کی ماریبائیڈ فار ڈیگنگ پرپسی اور وہ ڈیگنگ پرپسی کون سی ہیں وہ زیادہ تر بیٹل سے خاص کر ڈنگ بیٹل کے لیے ہ وہ کیا ہے وہ ڈیگنگ کی لئے ماریبائیڈ کرنیا ہے مول کرکتے ہیں مول کرکتے ہیں مول کرکتے ہیں جات لیا ہے حسوریل کرکتے ہیں حسوریل کرکتے ہیں جات دینی اس پرے جیسے حسوریل کرکتے ہیں اور شؤوس کے لئے کیکی اور اور کوئی طور کیور کھنی پر پسوریل لگ ہے وہ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ شاول کی طرح کام کرتے ہیں جس طرح شاول کام کر رہا ہوتا ہے زمین کو ڈگ کر کے اس میں جگہ بنا دیتے ہیں تو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ڈگنگ کا کام کرتے ہیں یہ طرح کام کرتے ہیں کہ یہ طرح کام کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی طرح کام کرتے ہیں یہ دیکھو یہ پسوریل ٹائپ لگ کی جو ہے وہ سٹرکچر ہے اب اس میں دیکھ لیں یہ کاغسہ اور یہ تیمر اور یہ ٹیبیا اور یہ باقی جو تارسومیر وغیرہ ہے اس میں دیکھو وہ سٹرکچر جو میں نے پہلے آپ کو تپکل سٹرکچر بتائی کی اور یہ سٹرکچر دیکھو یہ اس میں کتنی مارڈیپیکیشن ہے کتنا ڈیپرینس ہے لیکن اگر آپ بیسک سٹرکچر دیکھ لیں تو اس میں بھی وہی کاکسہ ہے وہی فیمر ہے وہی ٹیبیا ہے اور وہی ٹارسس ہے لیکن یہ سپیسیپک فنکشن کیلئے مارڈیفائیڈ ہے وہاں وہ جمپنگ وغیرہ کیلئے مارڈیفائیڈ ہے یہاں چونکہ انسیکٹ کی جو لائیف فارم ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہے یعنی زمین کے اندر رہتے تو انہوں نے مارڈیفیکیشن یا ایونوشن کی ذریعے اپنی لیکس کو مارڈیفائی کیا ہوا ایک حصہ ہے مارڈیفائی کیا ہوا اپنی لیکس کو سویمنگ کیلئے